ان کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا نون لیگ میں اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤں اچھا ادھر بھی نمبر پورے کر دیا جو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ کر ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے کسی کو کوئی اور جا رہا ہے عجیب اس کی فیسے ایڈیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹرلیوٹے لیکن ہوا کیا اور آپ نے فائدہ تو نہیں ہوا نا ایکسپوز تو ہو گئے اب یہ جو ذلت انسان تو نہیں دے سکتا نا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں ہمارا ایمان عزت اور ذلت اس کے ہاتھ ہیں نا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو حصولا جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ جو میں جو میں ایک ڈائری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم آؤ سے اس کے بعد رسول اللہ مجھے زلیل ہو جانا چاہیے تھا ہوا کیا مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے رہا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ جو مرضی کر لیں فیصلہ وہ آپ کے عمال کے اوپر کرتا ہے اس میں کسی کے تو عمال غلط ہے نا جو کہ زلط ملی ہے نیت کے اوپر اللہ تعالی اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں نیت اور عمال عمال ہم سب کہ کتنا انتظار کریں گے جواب کا یعنی اسٹیبلشمنٹ کا سوچ ہے جواب نہیں آیا ان کا جواب ان کا رد عملی ہوگا اگر وہ ویسے ہی کریں گے جو پہلے باجواہ سب کر رہے تھے تو آپ کو وہ بھی بتا چلے گا یہی جواب ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی جواب ہوگا مصبت لیکن جن کو آپ نے مذاکرات کیلئے کہا اور آپ نے دعوت دی یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور وہ ایک اتحاد کے اندر ہے پی ڈی ایم کے اندر بھی جماتے ہیں پی ڈی ایم کے باہر بھی جماتے ہیں انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے بات چیت کرنی ہے پورے پاکستان میں کب انتخابات کروانے ہیں یہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوگی آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کے لوگ جائیں گے ان کی طرف سے ان کے لوگ آئیں گے آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں ڈیڈ لائن کیا چل رہی ہے دیکھیں کوئی لمبے مذاکرات نہیں ہیں سمپل یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں 66 فیصد پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے کیا آپ آپ چاہتے ہیں کہ سارا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ جائے کیونکہ جب سیاسٹ پاکستان میں الیکشن ہوگا اور خاص طور پر جاب میں تو ملک تو ساری یہ فیڈل گورنمنٹ کیا کرے گی وہ تو ساری الیکشن پہ لگ جائے گئے ملک تو سٹینڈ سٹل پہ اور آگے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ 66 فیصد ملک میں الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہو اور کیا یہ اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 66 فیصد میں الیکشن ہو رہا ہے تو جنرل الیکشن کروا دیں یہ سمپل یہ ہے اس میں کوئی لبی بات نہیں ہے اگر تو یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں کس ڈیٹ پہ الیکشن ہو سکتا ہے نہیں وہ اگر کہتے ہیں آپ کو کہ بجٹ کے بعد الیکشن کروالتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن تو ہونا ہے کیا آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو نہیں کہا کہ بجٹ تک جانے دیں کے پی ار پنجاب میں وہ لوگ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملکی تباہی لے گئے ہیں بلکہ مجھے تو سردیوں میں خوف آ رہا ہے کہ یہاں گیس کا کیا ہوگا یہاں کیمتے کدھر جا رہا ہے اگر آئیم ایف کے ساتھ ان کا مسئلہ نہ چلا گیا تو مجھے تو روپے کی فکر پڑ گئی ہے کیونکہ پیسے تو ہمارے ریزروز تو بالکل گر گئے ہیں تو مجھے تو وہ ڈر اور پھر زراد کا علیدہ مجھے خوف آ رہا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آؤٹسائیڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں مارچ اگر تو مارچ مارچ کے انڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم روک جاتے ہیں نہیں تو ہم نے فوری طور پر اس erreichen رمضان ہے بیس مارچ سے تو آپ رمضان و مبارک سے پہلے جا رہے ہیں بہتر تو وہ حالاً کہ رمضان میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں لیکن ہم مارچ سے آگے نہیں جانے لگے مارچ میں الیکشن جاتے ہیں تو یہ جو مہینہ شروع ہوگئے اس میں اسملی dues ایئر سے نہیں پڑیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس پہ نام آنے تو ہم نے اس مہینے الیکشن کروا دینے ہیں اپنے آپ نے اسملیہ تحلیل کر دینے ہیں اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے ان کو کتنا ٹائم ہے یعنی دو ہفتے ہیں تین ہفتے ہیں ان کے بعد کتنا ٹائم ہے بات کرنے گا اس میں کتی دیر لگنی ہے ان کو فیصلہ کرنے میں کتی دیر لگنی ہے یا یہ ہاں کریں گے یا نہ کریں گے ہم اس کے لیے اکورڈنگ لیے ہمارا تو فیصلہ ہو گیا ہے دیکھیں ان کے پاس کچھ میں بیڈیا بڑے فخر سے بتاتا ہے مجھے اس میں شرمندگی ہوتی ہے کہ زرداری صاحب جادو چلا دیں گے ایچولی وہ ایک خریدوں فروخت ہے اور ایک غیر اخلاقی کام ہے جو وہ کرنے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے نگوشیٹ آپ اپنی دو غلطیوں کا ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ دو مرتبہ میرے سے غلطی ہوئی میرے ٹائم میں ایک غلطی آپ کہتے تھے میں پھر کبھی بتاؤں گا is it the right time آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر واقعی غلطی کی تھی بہت بڑی غلطی کی تھی اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں میں یہ بالکل کنونسٹ ہوں بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا لیکن حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا اس کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے یہ ہے وہ ہے ہم نینے پاور میں آئے تھے پرابلمز اتنے زیادہ تھے ہمارے اوپر نومبر میں نواشرک صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہمیں تو اس وقت چیزیں پاکستان میں اتنی مشکل نہیں لگ رہی تھی تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا محول کیسے بنایا گیا یعنی وہ تو بہت نارمل حالات تھے اگر آج کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو آج معیشت بڑا ورک ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ایک کیاس ہے پاکستان کی صورتحال پاکستان 2019 میں آج سے بہتر ہو گیا تھا تو اس وقت آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی آج آپ مخالفت کر رہے ہیں اس وقت آپ کے لیے کس طرح کی گارنٹیز دی گئی تھی کہ آپ دے دیں ایکسٹینشن ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں کوئی گارنٹیز نہیں تھی میں نے کوئی گارنٹیز نہ مانگی نہ دی ہمارے ساتھ اس وقت کوپریشن ہنڈر پسنٹ تھی ایک طریقے لبیک والا وہ کھڑا تھا نہیں فضل الرحمن بھی پہنچ کیا تھا یہ جیپ چیزیں ہوتی ہیں اب تو ہم پیچھے جب دیکھتے ہیں تو جب کام کروانے ہو تو یہ ایک دم ہو جاتی ہے چیزیں آپ پہ ایک دم کوئی کٹ پتلیاں آ جاتی ہیں یہاں سے وہاں سے پھر وہ تب مجھے تاندازہ نہیں تھا وہ علیہ دی چیزیں ہیں اصل میں سوائے اس کے اس شروع میں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیوں نہیں اتساب کرتے میں ان کو کہتا تھا میں نے کہا میری تو پارٹی میرا تو بائیس سال سے ہمارا یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آپ اتساب نہیں کریں گے طاقتور کا رول آف روک قائم نہیں ہوگا کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جس کے اندر انصاف نہ ہوں جو رول آف لو ہے نا جی کیونکہ میں نے تو باہر کے سسٹمز دیکھے ہوا ہے نا تو اگر آج یہ ملک ترقی کر گئے ہیں خوشحال ہیں برطانیہ ہیں یہ یورپ ہے ان سب میں رول آف لو ہے کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں کوئی قبضہ گروپ نہیں کوئی تھانے کے چاری کی پولٹکس نہیں کوئی پلوٹس کے اوپر قبضے نہیں ہو جاتے ہیں لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں ان کے حقوق ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب تک آپ ان کو انہیں نیچے لے کے آتے اور یہ اسطحان دندر آتے پھریں گے یہ ملک کو آگے نہیں چلنے دیں گے میں ان کو سمجھاتا گیا وہ کہے آپ فکر نہ کرے ہیں ہم یہ اور وہ اسے ڈیلز کرتے رہے وہ کبھی کسی کو دو ہفتے اندر کوئی جیل میں گزار کے وہ پھر باہر آ جائے گالیاں مجھے نکالے کنٹرول میرے میں نہیں تھی نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھی وہ تھے ان کے کنٹرول میں تھی یہ مین ڈیفرنس تھا اگر آپ میرے سے پوچھے نا کہ پرابلم کدھر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے یہ کرپشن کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں تھے تو یہ غلطی آپ سے ایکسٹینشن کی ہو گئی اور اس کے بعد ساری جماعتوں نے مل کر جب ایکسٹینشن دی جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کو جس طرح تمام عراقین پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے ووٹ ڈالا جیسے شادی میں پنجابی میں کہتے ہیں نوندرہ ڈالنے آئے ہیں تو جس طرح شادی میں لوگ پیسے دینے آتے ہیں بڑے آدمی کی شادی میں اپنا موہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی آیا اور میں نے پیسے دیے اس طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں سب نے ووٹ ڈالا اس وقت آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ باجوہ صاحب نے یہ سارے کیسے کٹے کر لی اس کے بعد تب سے ہی مجھے فیلنگ ہوئی کہ انہوں نے باتچیت شروع کر دی تھی نون لیگ سے اصل میں ان کی تب باتچیت شروع ہو گئی جیسے وہ آئے جھوک در جھوک وہ ڈال دیں اور نہیں انہوں نے ان کو ادھر سے میرے خیال میں کوئی شورٹی بھی دی ہوگی شورٹی تو خیر وہ سب کوئی دے دیتے تھے لال بطی کے پیسے تو سب لگ جاتے تھے لیکن میرے خیال میں ادھر سے انہوں نے باتچیت ان سے شروع کی جو آخر میں پھر جب یہ جنرل فیض کو ہٹایا گیا تب کلیر ہو گیا کہ انہوں نے ان سے پھر فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہٹانے کا آزم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے آزم سواتی پورے ادارے کیلئے ایک چیلنج بن گئے ہیں مسئیبت یہ ہے کہ ان کی عمر پچھتر سال ہے اور وہ کھڑے ہو کر ہر جگہ کے اوپر وہ نام لے لگر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ اور اسی سیدارے سے وہ بندہ ہے انہوں نے مجھے ننگا کیا اور انہوں نے ویڈیو بنا کے بیجی ہے اور یہ دھمکاتے رہیں اب اس طرح کے آدمی سے کیسے اسٹیبلشمنٹ اپنی جان چڑھوا سکتی ہے علاقہ پہلے والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں یہ چیلنج نئے والوں کے لیے بھی ہے خان صاحب اس کا کچھ سلوشن ہے آپ کے پاس یعنی اب وہ پھر گرفتار ہو گئے ان کو پہنچا دیا پوتا پوتی کے سامنے مارنا پہلے پھر ننگا کر کے جا کے اور وہ کہتا ہے یہ آئیس آئے کے لوگ لے کے گئے تھے اس کے بعد جو ویڈیو جو ہزبنڈ وائف کی ویڈیو جو فیملی کو دی گئی ایک تو مارنے پہ لوگوں لیکن ویڈیو کا سارے پاکستان کے گھروں میں ہماری کنسرفٹیو قوم ہے سب ایک اتنا برا اس کا رییکشن آیا تو میں سوچتا ہوں کہ جب نئے سیٹ اپ آیا ہے تو اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس چیز سے جسے ایک سارے ادارے کو نقصان پہنچ رہا تھا تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو آزم سواتی سے ہو رہا ہے اور ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے پالیسی چیز کی آپ سلوشن کیا ہے اس کا دیکھیں آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ عدالت اپر ہاؤس نہیں لے رہی ایک پچھتر سال کا آدمی جو اپر ہاؤس کا ممبر ہے پوری دنیا کے اندر یہ سو ایک سو چار لوگ